اگر آپ ہمارے چینل یا اس پر موجود کسی بھی کلاس کے کسی بھی مضمون کی کسی بھی ویڈیو تک آسانی سے پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب کے سرچ بار میں لکھیں گے ایڈوکیشن اپ ٹو کلاس ٹویل اور یہ بغیر کسی سپیس کے لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے انٹر کر دینا ہے یعنی اس کو سرچ کرنا ہے تو آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ والا چینل کا لوگو آ رہے گا یہ ایڈوکیشن اپ ٹو کلاس ٹویل جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چینل آ جائے گا اس چینل پہ جانے کے بعد آپ نے پلی لسٹ پہ کلک کرنا ہے یہ جو پلی لسٹ لکھا ہوا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو تمام کلاسز کے جتنے بھی مضامین کی ویڈیوز آج تک اپلوڈ ہو چکی ہیں وہ ان کی کلاس اور مضمون کے نام کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی آپ کسی بھی پلی لسٹ پہ کلک کر کے وہ ساری کی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں شکریہ آستاملیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم پلاس کو انگلیش یونٹ نمبر تھرٹین کو ڈسکس کریں گے یونٹ میمیز لیٹل ٹھنگ لیٹل کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی ٹھنگ کا مطلب ہوتا ہے چیزیں لیٹل ٹھنگ چھوٹی چھوٹی چیزیں جائے ٹھنگ سٹارٹیڈ چیپرہ ساتھ ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نیچے جو پچھر دی گئی ہے اسے دیکھیں اور ان چیزوں کو دیکھیں جو کہ ہم باری سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس فوٹو کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اس میں امبریلہ ہے اور رین کوٹ ہے جو کہ تین جو سٹوڈنٹس ہیں یا تین فینز ہیں وہ امبریلہ اور رین کوٹ پہن کر رین میں جا رہے ہیں اس سے نیکس ہمارے پاس لیٹس ٹاک کا ایک بلوک ہے اس میں ہمارے پاس کچھ questions ہیں نمبر وان is what do you wear if you have to go out in the rain اگر آپ کو بارش میں باہر جانا پڑے تو آپ کیا پہنتے ہیں we wear rain coat if we have to go out in the rain we also use an umbrella second question ہے what do you like to eat on a rainy day آپ بارش ہونے پر کیا کھانا پسند کرتے ہیں we like to eat spicy food in rainy day it may contain پکوڑا سموسز سوپ اور مومونز next is which game do you like to play while it ends آپ کون سی کھیل کھیلنا پسند کرتے ہیں جب بارش ہو رہی ہو we like to play badminton لڈو and selling paperboard when it's raining آگے مارا پاس pre-reading میں question ہے first question is read the title and tell what the poem can be about انہوں نے کہا ہے کہ آپ title کو study کریں اور پتائیں کہ یہ poem کس پارے میں ہوگی title کیا ہے little thing تو ہم لوگ اس آنسر میں لکھیں گے it can be about small things and small pieces of work next question is how do little things make a person happy چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو کس طرح خوش کرتے ہیں a person can give everlasting happiness by little deeds of kindness little things are of great importance اس پر ہماری پوائنٹ سٹارٹ ہوتی ہے انہوں نے لکھا ہے little drops of water little چھوٹے چھوٹے drops کترے of water پانی کے پانی کے چھوٹے چھوٹے کترے little grains چھوٹے چھوٹے زہرات of sand رویت کے make the mighty ocean عظیم سمندر بناتے ہیں and the pleasant land اور خوبصورت خوشگوار زمین تو the little moments چنانچہ چھوٹے چھوٹے رمحات humble through may be چاہے وہ کتنے ہی ادنا ہوں humble ہم لو کہتے ہیں ادنا کو make the mighty عظیم بناتے ہیں ages عدوار کو عظیم عدوار بناتے ہیں of eternity عبدی زندگی کے عبدی زندگی کے عظیم عدوار بناتے ہیں so the little errors errors ہم لو کہتے ہیں گلسیوں کو ایسی چیزیں جو ہم سے غلط ہو جائیں so the little errors چنانچہ چھوٹی چھوٹی کرتی ہیں lead the soul away soul away یعنی کہ روح کو دور کرتی ہیں روح کو دور لے جاتی ہیں from the parts رستوں سے روح کو دور لے جاتی ہیں into sign گناہ میں to stray بھٹکانے میں گناہ میں بھٹکانے کے لیے last answer ہم نے لکھا ہے little deeds of kindness deeds ہم لوگ کہتے ہیں کارناموں کو kindness محبت اور مہربانی کے little deeds of kindness محبت اور مہربانی کے چھوٹے چھوٹے کارناموں کو little words of love محبت کے چھوٹے چھوٹے بول make our earth ہماری زمین کو بناتے ہیں anodon جنت ہماری زمین کو جنت بناتے ہیں like the heaven جنت کی طرح above اوپر like the heaven above بہششت بلا کی طرح یہ پوئم میں مارے پاس کس نے لکھی ہے جولیا کارنے نے نیچے مارے پاس پورس ریڈنگ میں question ہے first question is explain the last tenser of the poem in your own words ہم نے کہا ہے جو یہ last tenser little deeds of kindness little words of love make our earth and little like the heaven above اس tenser کو ہم نے اپنی wording میں لکھنا ہے تو اس میں پوئٹ نے کیا کہا ہے the point says that we can win the hearts of others by little words spoken in love little deeds of kindness and little words of love make us these words make this world a paradise and a happy place to live in in fact little words of kindness is a blessing of Allah second question is write five lines on an act of kindness done by you to anyone and in result انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے kindness کا آپ نے مہربانی کا کوئی بھی عمل جو آپ نے کیا اس کو لکھنا ہے One day I was walking slowly to school on the way I saw poor beggar under a tree he almost fainted with hunger I felt sorry for the beggar so I quickly took out my lunch box I gave it to him the beggar at the food hungry he thanked me happily he prayed for my progress and success next is communication learning sounds and intonation we know we know know what we know can read me in the definition is force used to pronounce word for syllable بر یعنی کہ کسی بھی بیٹ کو جو ہے پڑھنے کے لیے ہم کتنا زور لگاتے ہیں وہ سٹریس میں کاؤنٹ ہوگا ویڈم is the repeated pattern of sounds and movement ویڈم ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک flow ہم نے کتنی بار repeat کرنا ہے intonation is the rise and fall of love intonation is the rise and fall of the voice while speaking بولتے ہوئے ہم نے کب آواز میں اتار اور کب چڑھا ہو لے کہنا ہے ہے اسے intonation کہتے ہیں read the given stanza with correct pronunciation now another day is breaking sleep was sweet and so is waking dear lord i promised you last night never again to suck a pie اس کے آگے مر پاس learning to speak look at the given signs and read what they سے انہوں نے کہا ہے نیچے آپ کو کچھ حرکات دی گئی ہیں ان کو دیکھنا اور بتائیں وہ کیا کہتے ہیں read میں مر پاس انہوں نے کچھ لکھا ہے کیا نونگو کمیونیکیشن is when we use different body parts and gestions to communicate our feelings and emotions never balkوں کمیونیکیشن ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم ب Complete اپنے ہاتھوں سے یا اپنی حرکات سے کوئی بات کسی دوسرے کو سمجھاتے ہیں ڈسے ہم کہتے ہیں نون و open communication celebrating یعنی کہ خوشی کا اظہار کرنا انگری گزہ کرنا اور کنسولنگ کسی کو مشورہ دینا کسی کو تسلی دینا get students into phase and have one student perform an action and express an emotion and ask the other student to guess the action اور emotion by looking at his body language انہوں نے کہا ہے کہ دو سٹوڈنٹس کو آپ کھڑا کریں اور انہوں سے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرائیں آپ نے اس طرح ایکٹیویٹی کرنا ہے دو سٹوڈنٹ نے کھڑے ہو جانے اور ایک میں ہیپی ہونے ہیں اور اسے ڈانس کر کے دکھانا ہے اور دوسرے نے گیس کرنا ہے کہ یہ کونسی فیلنگ ہے سیل اپریشن ہے اینگری ہے کنسولنگ ہے کونسی فیلنگ ہے next is reading and critical thinking reading comprehension یعنی کہ جو ہم نے پیچھے سٹوڈی پڑی ہے اس کے لیٹے question ہے سب سے پرسٹ is پوائنڈ اینڈ وائٹ پیرز آف رائمینگ ورڈز ان دی پوائنڈ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کافی آلفاز جو تھے ہم نے پوائنڈ میں وہ لکھنے ہیں پوائنڈ سینڈ لینڈ second away separate third love about share an incident from your wife in a too short kindness to anyone تو بچو یہ والا پوائنڈ ابھی ہم نے پیچھے سالف کیا ہے آپ نے وہی والا ایک جو میں نے آپ کو بیگر والا جس کو ہم نے اپنا لنچ دیا تھا وہ والا سیم آپ نے یہاں پہ لکھ دینا next is what is the message of the point little thing little thing جو point ہے اس کا ہمارے لیے message کیا ہے اس کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے this point gives the message that little things are not used as they have their own importance read the given map and write the correct directions using the direction key جو نے کہا ہے direction key کو بتاتے ہوئے آپ نے جو ہے بتانا ہے کہ positions کی در اینڈ directions بتانی ہے what is the direction of the post office from the school school سے post office کی جو direction ہے سب سے پہلے وہ بتانی ہے تو بچو آپ post office یہاں پہ گر ہم چیک کریں تو post office کی direction کون سی بنتی ہے post office کی direction اگر ہم school سے چیک کریں بچو یہ ہمارے پاس post office ہے یہ hospital ہے یہ ہمارے پاس police station ہے یہ ہمارے پاس school ہے یہ ہمارے پاس direction کی ہے north east south west سب سے پہلا ہے direction of the post office from the school post office کی direction school کی طرف post office کی school کی طرف سے کیا ہے west ہے second is direction of the hospital from the playground hospital کی direction ہم نے چیک کرنی ہے post playground کی طرف سے south direction of the playground from the hospital playground کی hospital کی طرف سے north next and last is direction of the police station from the post office police station کے ہم نے post office سے چیک کرنی ہے to یہ ہوگا east west south north east next question ہمارے پاس read the lesson again and fill in the blanks with the correct option on the option on the option کے ساتھ on the blanks with the first option ہمارے پاس little things is written by ہمارے پاکستان ہے مہنے پاکستان ہے جو لیا ہے کار نے پاکستان has 5 main rivers Indus, Chenab, Jehlam, Ravi and Satluj 1st Indus river بس پیدلیں Indus river کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی Indus river is the longest river of Pakistan it is also the world's 21st largest river in terms of annual water flow it originates from the Himalayan region its length is 3180 km it is also Pakistan's lifeline it fulfills the water requirement of the Pakistan and is the main sport of agriculture second میں نے آپ کو بتایا تھا second کیا تھا Chenab river the Chenab enters Pakistan flowing through Jammu and Kashmir it joins the Jehlam river at Tremu on moving further it merge with the Satluj near Ujsharif the Chenab is nearby 960 km long third river is Jehlam the river Jehlam is nearly 774 km long and is river tree of river Chenab it originates from southeastern part of Kashmir valleys and flow through before entering pakistan along its journey it is joined by the Neelam river near Muzaffrabad it has many dams and bridges constructed on it one of the dam is Mangla dam fourth one is Satluj Satluj river the Satluj flowing through the historic cross border region of Punjab in northern India enters Pakistan in the area of Kasur it is about 550 km long it is also called as the Red River it merge with Chenab at Panjhan next and last is Ravi river the river Ravi also originates in the Himalayas after flowing through southwest region of Indian Punjab it moves along the Indo-Path border it enters Pakistan and burns with Chenab it is nearly 720 km long it is also called the river of Lahore since the city of Lahore is located at Ravi's eastern bank you will have the same as it is next we have language focused vocabulary dictionary dictionary words with their meaning eternity 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 infinite or unending time next is pleasant 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 enjoyable next is mighty very large and powerful citrate 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 to lose direction virtue virtue a good act next is regular form of all past and past participle of regular verbs are formed by adding d and ed 알 اَگر ہم نے کسی فارم کے past یعنی گا اس کا مازی کرنا past participle بلانا ہو تو ہم اس کی فارم کے آگے ڈや ڈ ڈ لگا دیتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے فرص جب out base form ہے وہ ہے allow allow کا مطلب ہوتا ہے اجازت دینا اس کی past form ہے allowed اور past participle form ڈ behave behave کا مطلب ہوتا ہے پیش آنا behaved behave jump jump کا مطلب ہوتا ہے اچھلا نیکس ورڈGirl نیکس ورڈلی اس ٹاؤک یعنی باتنے کرنا ٹاؤگ ٹاؤگ نیکس ورڈڈنیکرہ کچھ ورڈس ہیاں ہم نے خود ان کے پاس پاس پارٹیسپل فرم بنانی ہے پاسٹیز انجائی انجائی کا مطلب ہوتا ہے لطف اٹھانا انجائیڈ انجائیڈ کیک یعنی کھٹک کر ماننا کڈیڈ کڈ ڈیڈ ضرورت ہونا نیڈیڈ نیڈیڈ پنش پنش کا مطلب ہوتا ہے سزا دینا پنیشت پنیشت نیکس پیلنگ سکھیں گے سرکل دی کوریٹ سپیلنگ ایچ رو مائی ٹی مائی ٹی که سپیلنگ ہوتے ہیں ایم آئی جی ایچ ٹی بائی مائی ٹی نیکس ایٹرنیٹی ای ٹی ای آر این آئی ٹی بائی ایٹرنیٹی next is heaven h-e-a-v-e-n heaven next is virtue v-i-r-t-u-e virtue next is pleasant p-l-e-a-s-a-n-t pleasant next is grammar question words question words are used to ask questions question words وہ words ہوتے ہیں جو ہم question پوچھنے کے لیے سوال پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں fill in the blanks use the correct w-h question words ہم نے کہا ہم نے w-h question words ہم نے w-h کونسے ہوتے ہیں when why whom یہ سارے w-h words ہیں first ہمارے پاس dash is your new school where is your new school next is dash story books is your which story book is your کونسی story book کونسی کہانی تمہاری ہے next is dash is your favorite game what is your favorite game تمہاری من پسند game کونسا ہے تمہارا من پسند کھیل کونسا ہے next is dash are you looking so happy why are you looking so happy تم اتنے خوش کیوں دکھائی دے رہے ہو dash is absent today who is absent today آپ میں سے کون آج گیر حاصل ہے read the given sentences notice the use of question words ہم نے کہا ہے نیچے question words آپ نے ان کو دیکھنا ہے سب سے first is when it is used to ask about time مورانی اکریان وقت پوچھنا ہو یا کسی اکریان کے بارے میں پوچھنا ہو اکریان ہم لوگ کہتے ہیں موقع کو when will you go to Dubai تم دبائی کب جاؤگے یعنی کہ وقت پوچھا ہے موقع وہ کب موقع ہے تم دبائی جاؤگے how many it is used to ask about the numbers of countable now ایسی چیز جو گینی جا سکے اس کے بارے میں ہم نے پوچھنا ہو تو ہم how many use کرتے ہیں how many people work in this company اس کمپنی میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں how much it is used to ask about quantity price of uncountable nouns یعنی کہ اگر کسی اس کی مقدار کے بارے میں پتا چلا نہ ہو ہمیں پتا کرنا ہو کہ وہ کتنی مقدار میں ہے یا ایسے words ایسے nouns جو count نہیں ہو سکتے ان کی قینتی ممکن نہیں ہے تب ہم how much لگاتے ہیں how much sugar would you like in your tea تم اپنی چائے میں کتنی چینی پسند کروگے next is write two questions by each given question word ابھی چھو ہم نے WH والے words پڑھے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان سے different sentences بنانے ہیں تو ہم one by one میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے فرس ہم لوگ لکھیں گے کیا پڑھا ہے ہم نے سب سے فرس سب سے فرس ہم نے پڑھا ہے when when do you go to school when did you last see him next is how many how many days do you work how many books do you have how much how much money do you have how much is your earnings نیچوں نے کہا ہے simple future tense simple future tense refers to action and events that will happen in future یعنی کہ مستقبل میں ہمارے پاس جو activities جو action perform ہوں گے وہ ہم simple future tense میں لکھتے ہیں اس کا structure ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پھر میٹے کار سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے جو کام کر ہے helping verb میں will and shall لاتا ہے جب ہم نے i and we لگانا ہے i and we اس کے ساتھ ہم نے لگانا ہے shall اور باقی remaining word کے ساتھ ہم نے لگانا ہے will پھر آئے گی form of verb then object negative منفی جملوں میں subject will shall کے بعد not اور پھر form of verb پھر محفوض interrogating میں will shall start میں آ جائے گا پھر subject form of verb ور last پہ object آئے گا read the given sentences انہیں کہا ہے نیچے آپ کو کچھ جملے دیئے گئے ہیں انہیں پڑیں سب سے فرسٹ ہے ہمارے پاس they will buy a new car at the end of this month اب دیکھیں they وہ یعنی جو کرے گا will ہمارے پاس آ گیا helping verb form of verb a new car at the end of this month new car ہمارے پاس محفوض school tomorrow جو میں ناکھتا تھا will کے بعد note آئے گا یہ inactive tense it will rain tomorrow simple sentence will he plan starting a new business will start پہ آ گیا ہے جو کام کر رہا ہے plan starting ہمارے پاس form of verb ورم starting a new business i will play football with my friend simple sentence جو پیچھے سٹرکچے پڑھا اس کو follow کر لکھا گیا ہے last is student will not appear in the exam this year students یعنی subject will not ہو گیا appear in the exam appear ہمارے پاس form of verb ہو گیا ہمارے پاس object ہو گیا ہے next is make five sentences of your own using simple future tense and write them in your notebook 5 جملے ہم نے اپنی طرف سے بنانے ہیں first we shall go to the zoo tomorrow second they will do their homework third is she will write a letter tomorrow fourth he will play cricket match fifth he will watch tv kind of sentences next question read the instructions commands and acclimatory sentences given below instruction ہم لوگ کسے کہتے ہم لوگ کہتے ہدایت کرنا command کسی کو حکم دینا and exclamatory جس میں ہم حیرت کا اظہار کرتے ہیں اپنی feelings کا اظہار کرتے ہیں یعنی کہ ہم کسی چیز کو دیکھ کے اگر sudden ہمارا جو ہوتا ہے reaction وہ exclamatory میں count کرتے ہیں command sentences are used to give commands حکم دینے کے لیے جو ہم use کرتے ہیں وہ command sentences ہوتے ہیں these are also called imperative sentences second instructional sentences give instruction on how to do think these sentences end full stop instruction ہوتی 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 third is exclamatory sentences show sudden feelings and emotions یعنی کہ ہمارے sudden reaction ہوتا ہے exclamatory میں آتا ہے they end with an exclamation mark ہوتا ہے instruction کے معلوم پاس example fry the onions for five to seven minutes simple ایک ڈی dot take your medicine before sleeping simple sentence with given non verbal cues next مرپس commands clean your room اپنا کمرہ ساف کرو یعنی کہ ہم نے کس کو order کیا drink juice juice pio اسے ختم کرو please sit down بیہ جائیں تو یہ مرپس حکم ہو گئے ہیں exclamatory sentences یعنی کہ ہماری feeling کا اظہار what a lovely waterfall تو یہ exclamation mark سا end where مار نیچ انہیں کہ ٹکتی correct options for the given sentences انہیں کہ ہے کہ نیچ آپ کو جملے دیئے گئے ہیں آپ نے بتانا ہے کون سا sentence ہے first one is do your chose after breakfast تو یہ مرپس command ہے ہم نے next ہمارے پاس serve drinks with the meal تو یہ instruction ہم نے کہا ہے کہ پانی کو بھی کھانے کے ساتھ پیش کرو wow what a lovely address یہ دیکھیں exclamation mark ہے اس کا مطلب exclamatory sentence ہے ہمارے پاس next is questions ہمارے پاس یہاں side میں read میں کیا دیا ہے do and does are also used at the start of a sentence to ask a question such questions end with a question mark do or does are yes i play hide and seek do they live in karachi no they don't they don't she like italian food yes she likes it very much does he work in a bank yes he does do and does do and does do does do you live in lahore second do they play cricket third does he write a letter fourth does she draw map next he ma re paas writing portion learning to write read the central idea of the poem little poem little poem the poem little things highlights the importance of little things it teaches us that little things are not useless at all therefore we should not look down upon them everything has its importance no matter how little it may be next time things have their importance our little errors have great consequences they drive us away from the path of virtue our signs led us to an impure life we should not forget our creator we should try to lead our life to will of god next and last is list four pairs of rhyming words and use them to write a simple poem about your favorite things toys or book toys and book and free third we can land and hand fourth and last we can fear and hair and they said that you poem made so we have rhyming words in poem use once I drive into these pages I may not come out of our ages books have powers of me inside a book I am not free I am prisoner in a land of print on paper in my hand but do not worry do not fear I am happy captive here is review exercise you have solved three pages we have to to solve this is our chapter end is our English 4 book complete ہوتی ہے اگر آپ کو اس چیپٹر میں اور اس پوری بک میں 12 چیپٹر ہم نے 13 چیپٹر ہم لوگوں نے دیکھیں ہیں اگر آپ کو ان 13 چیپٹر میں کوئی بھی کیوری ہو تو آپ لوگوں نے تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں کیوری کو پوست کر دینا ہے I will try to answer your question till next video Allah حافظ اپنا خیال رکھے گا موسیقی